مراد کیا ہے جو اللہ تبارک وطالعہ جس مال کو کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے جس مال کو کہتا ہے جس دنیا کو کہتا ہے وہ تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے جس اولاد کو کہتا ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے تو فرمایا اس سے مراد وہ مال ہے کہ جس مال کی طلب میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دی اس سے مراد وہ مال ہے جس کی طلب میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دے ایسے مال کمانے کو اور ایسے کمال ایسے طریقوں سے کمانے کو اس کی اسلام جو ہے مضمت کرتا ہے ورنہ اگر کوئی حلال طریقے سے مال کماتا ہے بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر چیز سے کٹ کے اس سے مراد ہے دنیا دنیا سے کٹ کے صرف و صرف اپنی لوگ اللہ کے ساتھ لگاتا ہے اب یہ جس بندے کو یہ پرشانی ہے نا کہ میرے پاس دنیا کی دولت تھوڑی ہے یا جس بندے کو یہ پرشانی ہے کہ میرے پاس عزت تھوڑی ہے جس بندے کو یہ پرشانی ہے کہ میرے پاس فلان چیز کی کمی ہے وہ حضور کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ ساری محرومیوں کو دور فرما دے گا کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کا نے فرمایا جو بندہ ہر شہ سے کٹ کے یعنی کہ دنیا سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو خالی رہنے دیتا ہے کیا اپنے اس بندے کو ماذ اللہ کرم سے محروم رکھتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کفاہ اللہ کلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مسیبت کو ہر پرشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے کس لیے کہ وہ کٹ کے صرف اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے آئے آئے اپنے اس سونے بندے کو جو اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور فرمایا اس کے بارکس وہ شخص صدور نے فرمایا جو بندہ اللہ سے کٹ جاتا ہے اور صرف اپنی ساری لو اور اپنی ساری جو توجہات ہیں اور جو کچھ ہے اپنا مرکز اور محور صرف اضرب دنیا کو منا لیتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر کے کٹ لیتا ہے تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ دنیا کیا ہے یہ تو بے وفا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے وہ کیا فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صبح و شام حضور کی مجالس میں بیٹھنے والے آج لوگ بھاگتے ہیں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کے پیچھے آج لوگ بھاگتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں لیکچرز دینے والوں کے پیچھے میں کہتا ہوں ایک مسلمان ہو اس کے لیے فاروق اعظم کا یہ ایک کول ہی کافی ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے جہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا ہے جہاں تک ہمارا تجربہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرو گے اگر دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے تو آخرت کا تمہارا نقصان ہو جائے گا اور اگر آخرت کے ساتھ تعلق کو کم آج ہم سارے حضرت مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں کبھی ان کی زندگی کے اوپر کبھی ان کے اقوال کے اوپر عمل تو کر کے دے نے تو دنیا کو تین طلاقیں دے رکھی اس لیے کہ یہ وہ دنیا ہے جس کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ فرما رکھا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو جس چیز نے ختم ہو جانا ہے میں آپ کو ایک سادی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ نوجوان بھی بیٹھیں ہم لوگ تو ایسا موبائل نہیں لیتے آپ کو کوئی کہہ دینا کہ چند عرصے کے بعد یہ موبائل ہے اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ یہ موبائل کو ڈڈ کر دے گا اور یہ موبائل ڈڈ ہو جائے گا یا اس کا مدر بورڈ خراب ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ کبھی موبائل خریدیں گے آپ کبھی وہ ڈیوائس لیں گے کبھی بھی نہیں لیں گے کیوں آپ کو پتہ یہ تو بڑا مارس ہوتا ہے اور اس میں تو میرا نقصان ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی اچھے سے اچھا گھر لیتے ہیں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ناکس مٹیریل ہیں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد یہ گھر جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گا یہ زمین پہ گر جائے گا آپ کبھی وہاں پہ کروڑوں لاکھ روپے خرچ کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں دیکھیں نا پھر ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے باغ رہے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نے اس کو تباہ و برباد ہی کرنا ہے اس کو فنا ہی کرنا ہے پھر اس کے ساتھ دوستی کیسے اور پھر وہ اللہ جو نہ خدم جس کو فنا ہے اور جو پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو بھی بقاہ عطا کر دیتا ہے اور یہ بات صوفیاء نے لکھی ہے حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے فانی کی دوستی تمہیں فنا کی طرف لے کے جاتی ہے یہ دنیا ہے نا یہ فانی ہے ختم ہونے والی ہے تو فرما اس کی دوستی تمہیں فنا کی طرف لے کے جاتی ہے اس باقی سے دوستی لگا کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے تجھے بھی وہ بقاہ کی طرف لے جائے گا آج کیوں داتا کنج بخش علی حجویری کا لوگ نام لیتے ہیں آج کیوں بابا فرید الدین کا نام لیا جاتا ہے آج کیا وجہ ہے خاجہ محبوب الہی کا نام لیا جاتا ہے آج خاجہ مہنو دنچشتی اجمہری کا نام لیا جاتا ہے آج غوث اعظم کا نام سن کے ہمارا دل کیوں دھڑکتا ہے اس لیے دھڑکتا ہے انہوں نے دوستی لگائی اس باقی کے ساتھ اللہ نے قیامت تک ان کے ناموں کو ان کی تعلیمات کو ان کے فیض کو قیامت تک جاری اور ساری فرما دیا ہے اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے لگے رہے ہیں آج دی گریٹ لیکزینڈر کا نام کون لیتا ہے عقیدت کے ساتھ اور حضور نے فرمایا تھا جو بندہ پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ ہر مصیبت ہر ازمائش سے اس کو نکال لیتا ہے لیکن جو اس کے ساتھ تعلق کو کاٹتا ہے اللہ اس دنیا کے اس کو حوالے کرتا ہے اور یہ بات یاد